بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش رہے ہیں آباد میں ہیں آج میں آپ کے ساتھ فریش پیچ چوز کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ بہت ہی ریفریشنگ ہے اور بہت ہی یمی سا بند کریڑی ہوتا ہے اور گرمیوں کے لیے تو بہت ہی زبردست ہے ویسے تو گرمیوں میں ساری چوزیں سے غیرہ اگر آپ فریش یوز کریں تو وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں گھر میں اور سب سے پہلے میں نے پیچ لے لئے تھے ان کو میں نے اچھے طریقے سے سارا واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد میں نے ان کے چلکے ہوتا رہے ہیں چلکے ہوتا رہنے کے بعد ان کو ہم پیسیز میں کٹ کر لیں گے اور پیسیز میں کٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ ساری پاور میں کٹے کر لیا تھے اس کے بعد ہم اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے بلینڈر میں ڈالنے کے بعد اس میں میں نے ہاف کپ شوگر کا یوز کی ہے شگر ایڈ کیا ہے میں نے اس میں اور ہاف ٹیبل سپون میں نے اگر آپ ٹیبل سپون میں لیں گے تو ہاف ٹیبل سپون اور اگر آپ ٹی سپون میں لیں گے تو میں نے ون ٹی سپون آپ ایڈ کر لیں اس میں کالا نمک یوز کی ہے میں نے ساتھ میں نے اس میں تھنڈا ایک گلاس پانی کا ڈالا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے بلینٹ کر لیں گے یہ کافی تک سا جو ہے نا جوس بن کے رڈی ہو گئے اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر کے تھوڑا سا ہم اس میں اور پانی شامل کریں گے اور اس کے بعد بشک آپ اگر آپ بلینڈ کرنا چاہتے ہیں تو بلینڈ کر لیں اگر آپ ویسے مکس کرنا چاہتے ہیں تو ویسے مکس کر لیں اور یہ ہمارا بہت ہی یمی سا فریش پیچ جوس بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس کو ایسی طرح تھنڈا سرف کریں اگر آپ آئس کیوبز ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈالیں اور میں نے کافی تھنڈا پانی یوز کیا تھا اس لئے میں نے آئس کیوبز پر یوز نہیں کیا تو امیت ہے کہ آپ